السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع شہر لاہور میں موجود مغلیہ دور کی ایک خوبصورت امارت بارہ دری کے بارے میں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس خوبصورت امارت کو کب اور کس نے تعمیر کروایا اور اس کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے آپ کا وقت ضائع کیے بھی نہ ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں ناظرین اکرام کامران کی بارہ دری لاہور میں موسم گرما کے لیے بنائی جانے والی ایک بارہ دری ہے اسے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے بڑے بیٹے کامران مرزا نے بنوایا بابر کے بعد مغلیہ سلدنت کا وارث کامران کا بھائی نصیر الدین محمد ہمایو بنا ہمایو نے فراخ تلی سے یہ علاقہ اپنے بھائی کامران مرزا کو دے دیا مگر یہ بھائی ہمیشہ اس کا دشمن بنا رہا بابر کی وفات کے بعد لاہور پر کامران مرزا کا قبضہ ہو گیا پندرہ سو تیس اسوی میں اس نے شہر میں اپنا باغ تعمیر کروایا اسی باغ میں اس نے پندرہ سو چالیس میں یہ بارہ دری تعمیر کروای جو لاہور میں تعمیر کی جانے والی پہلی مغلیہ مارت تھی مجودہ وقت میں بارہ دری دریائے راوی میں ایک جزیرے پر واقعہ ہے لیکن اس کی تعمیر کے وقت دریائے راوی باغ سے کئی سو میٹر دور بہتا تھا اسی بارہ دری میں شہر شاہ جہانگیر کے پاس بغاوت کرنے والے ان کے بیٹے خسرو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لائے گیا تھا زنجیروں میں جکڑے بیٹے اور دیگر باغیوں کو جب جہانگیر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے باغیوں کو سزائے موت کا حکم سنایا اور اپنے بیٹے خسرو کی آنکھیں نکالنے کا حکم سادر کیا اور ساتھ ہی یہ تاریخی جملہ کہا کہ بادشاہ کا کوئی رشتے دار نہیں ہوتا اس کے بعد بارہ دری سے قلعہ لاہور تک کے راستے میں تین سو کے قریب خسرو کے ساتھیوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کے درمیان سے کسیٹ کر خسرو کو قلعہ لاہور لے جایا گیا اور نمبینہ کر دیا گیا بعد ازاں قلعہ لاہور ہی میں خسرو کی موت واقعہ ہوئی اس بارہ دری کا ذکر ایک انگریز افسر تھامس تھارٹن کے خطوط میں ملتا ہے یہ خطوط اٹھارہ سو ساٹھ میں لکھے گئے تھے سکھ دور حکومت میں اٹھارہ سو انچاس تک اس بارہ دری کو دریائے راوی کو پار کرنے والے مسافروں سے واجبات کی وصولی کے لیے مقصود کیا گیا تھا اس کی حالت خستہ تھی اس کی مرمت اور بحالی کا کام اٹھارہ سو انانوے میں کیا گیا جس پر تقریباً ایک میلین ڈالر خرچ کیے گئے موجودہ دور میں یہاں ایک سہرگاہ بنی ہوئی ہے لوگ کشتیوں کے ذریعے دریائے راوی پار کر کے یہاں آتے ہیں اور باق کا لطف اٹھاتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ و ثقافت کے بارے میں مزامین پڑھنے کے شوقین ہیں تو ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا